اچھا مائٹ لگایا ہوئے اچھا بات یہ ہے جناب ارمکان صاحب کہ کل ہم نے پڑا تھا ٹرینڈ کیا ہوتا ہے اور ٹرینڈ میں ہم نے ہائر ہائز اور ہائر لوز پڑے تھے کہ اب ٹرینڈ کی صورت میں مارکٹ ہائر ہائز اور ہائر لوز بناتی چلی جاتی ہے اور جب تک مارکٹ ہائر ہائے بناتی رہتی ہے یعنی اپنے ہائز کو ایکسٹینڈ کرتی رہتی ہے تب تک ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمارا ٹرینڈ جو ہے وہ آپ ہے بھلے کئی دفعہ ہائر لو سلپ بھی ہو جاتا ہے تھوڑا سا بریک بھی ہو جاتا ہے اور کل ہم نے اس کی ایک ایک اگزامپل دیکھی بھی تھی ہائر لو اگر آپ کا بریک ہو بھی گیا ہے تو بھی اگر نیکس موف پہ پرائس نے ہائر ہائے بنا دیا تو وہ ہائر لو جو آپ کا بریک آٹ ہوا تھا بریک ڈاؤن ہوا تھا وہ ہم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے ورنہ جنرلی ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار جو ہمارا ہائر لو بریک ہوتا ہے ایک اپ ٹرینڈ کی صورت میں تو لیکن ایسا نہیں بھی ہوتا ہے اسی لیے ہم وہ خیر اگر تو نہیں پڑھیں گے لیکن میری چینل پہ وہ ویڈیو موجود ہے جس میں میں نے بتایا ہوا کہ چینج آف کریکٹر کے بعد آپ ایک فلپ موف کا بھی انتظار کیا کریں وہ فلپ موف آپ کو ملتی ہے تو آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ ٹرینڈ جو ہے وہ ہمارا چینج ہو گیا ہے خیر اس میں پھر ہم نے پڑھا تھا رمضان صاحب یہ ریوائز اور ریکیپ کرنا تھوڑا سا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ تاکہ ہمارا ایک فلو کنٹینیو رہن پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ ہائر ہائر اور ہائر لوز کے بیچ میں بھی کچھ ہائز اور لوز ہوتے ہیں جن کو ہم نے کنسیڈر نہیں کرنا ہوتا اپنے ہائر ہائز کے لیے یا ہائر لوز بنانے کے لیے یا ماننے کے لیے ہم نے ان کو کنسیڈر نہیں کرنا ہوتا لیکن کوئی سکرین آئے گی آپ کے سامنے تو بتائی جائے گا جی آگئی ہے جی اچھا لیکن ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو ان بیٹوین ہمارے ہم وہ کل والا ہی اپنے لیے چارٹ اوپن کر لے تھے آپ کے ساتھ ہی میرا پہلا میں نے یورو جی بی پی تھا یہ تھا جی یورو جی بی پی تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ ان بیٹوین یہ جو ہمارے ہائز یا لوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں کل ہم نے پڑھا تھا جی جی بالکل آپ نے کہتا ہی کنسیڈر نہیں کرنی ہے ٹریڈنگ نہیں کرنی لیکن یہ ہوتے کیا ہیں میں یہ نہیں دیکھا تھا آج ہم یہی پڑھیں گے کہ یور آخر ان کا بھی کوئی نہ کوئی تو نام ہوگا نا مارکٹ میں ان کو بھی کچھ نہ کچھ تو کہا جاتا ہوگا ایسے ہائز یا لوز جن کو آپ مارکٹ کا ٹرینڈ آئیڈنٹی فائی کرتے وقت کسی کھاتے میں نہیں لاتے ایسے ہائز یا لوز جو ہیں وہ سوینگ ہائے یا سوینگ لو کہلاتے ہیں ٹھیک ہے ویسے تو تمام ہائز اینڈ لوز سوینگ ہائز اینڈ سوینگ لوز ہی ہوتے ہیں جو ہمارا ہائر ہائے یا ہائر لو ہے بیسیکلی وہ بھی ایک سوینگ ہائے یا سوینگ لو ہی ہے لیکن ان کو ہم ایزے ہائر ہائے یا ہائر لو کنسیڈر کرتے ہیں لیکن یہ جو بیچ والے سوینگ ہائز یا سوینگ لوز ہوتے ہیں ان کو جسٹ ہم سوینگ ہائز یا سوینگ لوز سمجھتے ہیں جب آپ ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی سٹرکچر نہیں ہوتا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کہاں تک اپنی ٹریڈ لے کر جانی ہے اور انٹری تو آپ نے کسی بھی طرح سے میرے سے پوچھ کے یا کسی سے پوچھ کے یا ویسی ایک بڑی کینڈل بن رہی تھی یہ والی تو آپ نے اس کو دیکھتے دیکھتے انٹری لے لی اب آپ نے نیکسٹ اپنی ٹریڈ کو لے کر کہاں تک جانا ہے تو یہ سٹڈیز کہتی ہیں کہ آپ کو چارٹ کے اوپر سونگ لیولز دیکھتے رہنا چاہیے اگر آپ کو کچھ نہیں پتا جہاں پہ آپ کو ایک سونگ لیول نظر آ رہا ہے اپنی ٹریڈ وہاں پہ کلوز کر دیں اور اسی طرح سے یہ نیکسٹ سونگ لیول ہے یہ سونگ لیولز ہیں یہ سونگ لیولز ہیں یہ بھی ایک سونگ لیول ہے آل دو یہ ہمارا ہائی یا لو نہیں ہے یہ ہمارا لو ہے یہ ہمارا ہائی ہے اس کے بعد یہ ہائی ہے تو ان بیٹوین یہ دونوں جو ہیں یہ ہمارے سوئنگ لیولز تو ہیں لیکن ہمارے ہائر ہائی یا ہائر لو نہیں ہیں ٹھیک ہے تو سوئنگ لیولز جو ہیں وہ کب ایک سوئنگ لیول کنسیڈر ہوتا ہے جب پرائز ڈاؤن موو میں اٹ لیسٹ دو کینڈلز بنائے آپ کی ویڈیو سٹیک ہو گئی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے آپ کی ویڈیو ٹھیک آ رہی ہے اوکے چلیں آپ کی ویڈیو کوئی ایشو نہیں ہے جب پرائز ایک ڈاؤن موو میں اٹ لیسٹ دو کینڈلز بنائے تو یعنی کسی بھی موو میں ڈاؤن موو میں یا اپ موو میں دو کینڈلز بنانے کے بعد اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کر لی ہے پھر دو کینڈلز بنانے کے بعد اپنی ڈائریکشن چینج کر لی ہے پھر دو کینڈلز بنانے کے بعد اپنی ڈائریکشن چینج کر لیا ہے اگر آپ کو کم از کم دو کینڈلز کسی ایک ڈائریکشن میں ملتی ہیں تو آپ اسے سوئنگ لو یا سوئنگ ہائے کنسیڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جی جی لکھیں آپ سوئنگ لو اور سوئنگ ہائے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ہائر ٹائم فریم میں تو بہت زیادہ ہمارے لئے فائدہ نہیں دیتے لیکن یہ جو سکیلپر ہوتے ہیں ان کے لئے سوئنگ لو اور سوئنگ ہائے بہت معنی رکھتے ہیں کیسے معنی رکھتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں پانچ منٹ ٹائم فریم میں میں دیکھتا ہوں ہم پانچ منٹ ٹائم فریم میں آگے خیر ابھی میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں آپ اس کو بعد میں ہم دیکھیں گے جج کرتے ہوئے جو سوئنگ لو اور سوئنگ ہائے ہوتے ہیں سکیلپرز ان کے بریک آوٹ پر ٹریڈنگ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے فرض کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دیکھیں اتنے چھوٹے ٹائم فریم میں سٹرکچرز کوئی مہنی نہیں رکھتے ہیں کام بھی نہیں کرتے ہیں آپ نے جو ڈیلی میں سٹرکچرز بنایا ہے آپ کے ہائر ہائر اور ہائر لو کے درمیان اٹلیسٹ تین سو پیپس کا گیپ ہوگا کہیں نہ کہیں یا شاید چار سو پیپس کا گیپ ہوگا آپ اس کو پیپس بھلے نہ سوچیں پوائنٹ سے سوچ لیں یا کرپٹو کے والے سے ہم ڈالرز کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کی ہائر ہائے اور ہائر لو میں تقریباً ہیک ہزار ڈالر کا گیپ ہوگا لیکن ایک جو سکیلپر ہے اور سکیلپنگ کا آپ کو پتا ہے نا آئیڈیا ہے جو سکیلپر ہے ظاہرہ وہ چھوٹے ٹائم فریمے اور چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لے کے مارکٹ سے نکلنا پسند کرتا ہے تو جو سکیلپر ہے وہ اپنی ٹریڈ کو ایک ہزار پوائنٹ کے لیے ایک ہزار ڈالر کے لیے پرولانگ نہیں کر سکتا وہ اتنا ویٹ نہیں کر سکتا تو اس نے پھر سٹرکچر کہاں سے بنانے ہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ پانچ منٹ کے لیے اپنے سٹرکچر دوبارہ سے جا کے بنانا شروع کر دیں جو پانچ منٹ کے سٹرکچرز ہیں وہ بالکل کوئی مائنی نہیں رکھتے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر سکیلپنگ جو زیادہ تر ہوتی آپ میں کچھ لکھنا لکھ لیں مس ہو جائے گا آپ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس یہ لکھ رہا ہوں پانچ منٹ میں سٹرکچر ویلٹ نہیں ہے جی اب آپ نے کیا کیا یہ آپ کا سٹرکچر بریک ہوا جی ٹھیک ہے یہ بریک ہوا تو بریک پہ آپ نے اپنی ایک سیل انٹری پلان کر لی ویسے ہی بینا کسی مقصد کے کیونکہ آپ نے کوئی سٹریٹیجی نہیں بنا رکھی آپ کے پاس کوئی سیٹ اپ رولز نہیں ہیں آپ نے کوئی سیٹ اپ نہیں بنایا آپ نے بس پرائس جی اس طرف کو بریک کرے گی میں نے ٹریڈ لے لینی ہے سپوس کرتے ہیں پرائس نے یہ ایک سٹرکچر بریک کیا میں نے یہاں پر ٹریڈ لے لی تو وہ تو میرے پروفٹ تک گئی نہیں مجھے لاؤس ہو گیا سکیلپر یہی کرتا ہے اب اس نے کیا کیا یہ والا سٹرکچر بریک ہوا اس نے یہاں پر ٹریڈ لے لی پانچ دیس پیپ لیے نکل گیا ٹھیک ہے پھر نیکس چیم اس کو یہ سٹرکچر بریک ملا اس نے یہاں پر ٹریڈ لی اس کو ٹریڈ کا پروفٹ ہی نہیں ملا پھر سٹاپ لاؤس ہیٹ ہو گیا آئی مین جو سکیلپر ہے وہ ٹریڈنگ سوینگ لو یا سوینگ ہائے کے بریک آؤٹ پر کرتے ہیں چھوٹے ٹائم فریم میں سوینگ لیولز جو ہیں وہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں بڑے ٹائم فریم میں جنرلی ایمپورٹنٹ نہیں ہوتے لیکن کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ مارکیٹ اس سوینگ لیول تک ہی آ کر آپ کی ٹریڈ گراب کرتی ہے یہ کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے یہاں پر ہم اسی طرح کی کوئی اگزامپل ابھی آپ کو دیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پر پر پرائیس سوینگ لیول تک نیچے آئی ہو یا اوپر گئی ہو اور پھر وہاں سے اس نے وہ ٹریڈ لی ہو چلیں یہ اگزیکٹلی تو نہیں ہے بٹ کائنڈ آف آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک سٹرکچر لیول تھا یہ ایک سٹرکچر لیول تھا ٹھیک ہے جب پرائیس یہاں سے جب نیچے گری ہے تو اسے اس سٹرکچر پر آ کر رکھنا چاہیے تھا وہ یہاں نہیں رکھی یا اس سٹرکچر سے آنا چاہیے تھا نہیں رکھی وہ یہاں سے ان بیٹوین ہی کوئی نہ کوئی ریزیسٹنس یا سپورٹ پکڑ کے اوپر چلے گئے تو قریب ترین اس کے لیے یہ ایک سوئنگ لیول ہے اگر آپ تھوڑا سا کنسیڈر کریں تو یہ جو ریڈ کینڈل ہے یہ بھی ایک سوئنگ لیول بنتا ہے یہ فلحال ڈیلی ٹائم فریم ہے ایج پور میں جائیں گے تو یہ کم از کم دو یا چار کینڈلز آپ کو اس ڈائریکشن میں بھی مل جائیں گی تو جتنا ٹائم فریم بڑا ہوتا رہتا ہے آپ کو کینڈلز اتنی کم ریکوائر ہوتی ہیں اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی بات کو میں مزید وضاحت کرنے کے لیے میں ویکلی میں جاتا ہوں ویکلی میں مگان صاحب بہت کم ہوتا ہے کہ پرائز جو ہے نا وہ کو پانچ ساتھ یا دس کینڈل ایک ہی کلر کی بنا لے کیونکہ یہ بڑا ٹائم ہوتا ہے آئی مینٹ اسے یہ بن گئے تقریباً دس ویک کس کا مطلب ہے کہ پرائز جو ہے وہ کتنے ڈھائی ماہ ایک ہی دریکشن میں چلتی رہی تو یہ نارملی ویکلی ٹائم فریم میں بہت کم ہوتا ہے اور زیادہ تر ویکلی ٹائم فریم میں آپ کو کیا دیکھے گا یہی دیکھے گا دو کینڈلز اوپر گئی ہیں دو کینڈلز نیچی آئی ہیں زیادہ تر آپ کو دو کینڈلز اوپر دو کینڈلز اوپر ایک یا دو اچھا اب یہاں پر میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا ویکلی میں لانے کا مقصد یہ ایک کینڈل اوپر گئی ہے تو ویکلی میں ایک کینڈل بھی ویکلی میں صرف سوینگ لو یا سوینگ ہائے کنسیڈر ہوتا ہے ہم نے اس کو اگنور نہیں کرنا کیونکہ وہ ایک ویکلی ٹائم فریم ہے صحیح ہو گیا جتنا لور جاتے جائیں گے اتنا آپ کا ٹائم فریم جو ہے وہ اس کے مطلب رولز پیرامیٹرز چینج ہوتے رہتے ہیں ہائی ٹائم فریم کے پیرامیٹرز الگ ہوتے ہیں لو ٹائم فریم کے پیرامیٹرز الگ ہوتے ہیں تو یہ جو سوینگ ہائے دور سوینگ لوز کے لیے میں نے منیمم آپ کو دو کینڈلز بولی ہیں یہ ڈیلی یا اس سے نیچے کی لیول پر ہیں ویکلی پر یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے ویکلی میں آپ کی ایک کینڈل بھی آپ کا سوینگ ہائے اور سوینگ لو بناتی ہے تو سوینگ ہائے اور سوینگ لو کی امپورٹنس وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو خود با خود اندازہ ہوگا اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر دیکھتے ہیں پرائیس یہ دیکھیں نیچے آ رہی تھی یہ سوینگ ہائے لگا ہے یہ سوینگ ہائے لگا اور جب پرائیس دوبارہ کبھی گھوم کے اسی سوینگ ہائے پر آئی ہے تو اس نے اس کو ریسپیکٹ دی ہے تو بڑے ٹائم فریم میں آپ کا جو سوینگ ہائے ہے وہ آپ کا لور ہائے اور لور لو یا ہائر ہائے اور ہائر لو بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن رول وہی ہے کہ اگر ہائر ہائے یا لور لو بریک نہیں ہوا تو ان بیٹوین ایوریتنگ ہے نوائز وہ ہمارا کوئی معنی نہیں لگتا رول سب کے لیے سیم ہے لیکن ایک کینڈل بھی یہاں پر بھیک میں استعمال کی جا سکتی ہے اب سٹرکچر کیا ہوتا ہے ارمغان صرف سٹرکچر کیا ہوتا ہے سٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی پرائیس چلتے چلتے اپنی ڈائریکشن چینج کر لیتی ہے جب کبھی پرائیس چلتے چلتے اپنی ڈائریکشن چینج کر لیتی ہے جہاں کہیں سے پرائیس کو ریزسٹنس ملی ہے یا سپورٹ ملی ہے تو وہ ایک سٹرکچر لیول بنتا ہے پرائیس کے لیے یہ بھی ایک سٹرکچر ہے ابھی ہم اپ ٹرینڈ کی اگزامپل لے رہے ہیں یہ بھی ایک سٹرکچر ہے اور یہ بھی ایک سٹرکچر لیول ہے پرائیس کے لیے اپ ٹرینڈ میں رہنے کے لیے پرائیس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کا ریزسٹنس لیول ہے یا جو آپ کا ہائر ہائے ہے اس سٹرکچر کو لازمی بریک کرے تو ہم یہ سمجھیں گے اور یہ مانیں گے کہ پرائیس جو ہے وہ اپ ٹرینڈ میں ہے بھلے وہ ایسے کر کے یہ دیکھیں ایسے کر کے اب یہ سٹرکچر سے نیچے چلی گئی ہے یہاں سے بھی اگر اوپر چلی گئی ہے تو سٹرکچر ہمارا بریک ہوتا جا رہا ہے اوپر والا ہائر ہائے ہمارا بریک ہوتا جا رہا ہے تو ہم مانیں گے کہ پرائیس جو ہے وہ اپ ٹرینڈ میں ہے اپ ٹرینڈ میں رہنے کے لیے پرائیس کو ہائر ہائے والا سٹرکچر لیول بریک کرنا ضروری ہے یہ یہ جو ہائر لو یہ ہائر لو یہ لکھے لیں کیا آپ ٹھیک ہے جو لکھ لیا یہ جو ہائر لو ہے نا ارمگان صاحب یہ ہائر لو جو ہے یہ بھی اہمیت کا حامل ہے لیکن میں نے آپ سے کہا کہ اس کی سلپیج جو ہے وہ برداشت کی جا سکتی ہے یہ پرائیس نے یہاں سے بریک ڈاؤن لیا ہے لیکن یہ سلپیج ہم برداشت کر سکتے ہیں لیکن اگر پرائیس اس ہائر ہائے کو بریک نہیں کر پا رہی ہے تو ہمارا ٹرینڈ جو ہے وہ اگزاسٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کو بریک کرے یا نہ کرے اس کو بریک کرنے کے بعد اب ہم ایک اور اگزامپل لیتے ہیں بڑا کلیرلی میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک ہائر ہائے بریک ہو رہا ہے ہمارا ٹرینڈ اپ ہے اب لیکن پرائیس نے یہ کیا یہ لو ہمارا بریک کر دیا ہائر لو تو یہاں سے یہاں چلی گئی تو میں نے آپ کو بتایا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمیں کیونکہ ہائر ہائے بریک ہو گیا ہے ہائر ہائے بریک ہو گیا ہے تو ہائر لو کا بریک ڈاؤن جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی مائنی نہیں رکھتا ٹھیک ہے لیکن ہائر لو ہم یہ سمجھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بریک تو ہوا ہے لیکن اب کی دفعہ پرائیس نے اسی ہائر لو کو ایز ای ریزسٹنس ایکسیپ کر لیا ہے اور یہیں سے ایک اور نیا لو اس لو کو بھی بریک کر دیا ہے جب یہ والا ہائر لو صرف بریک ہوا تھا اور پرائیس اسے بریک کر کے اوپر چلی گئی تھی تو میں نے یہ بریک ڈاؤن جو ہے میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا برداشت کر لیا لیکن اگر پرائیس اس لو کو بریک کرنے کے بعد جو نیا لو بنا اس لو کو بھی بریک کر دے تو میرا ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے میں پرائیس کو صرف اور صرف اپ ٹرینڈ کی صورت میں میں پرائیس کو صرف ایک دفعہ اپنا ہائر لو بریک کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں وہ اس نے کر لیا دوبارہ پرائیس میرے ساتھ یہ کر سکتی تھی کہ یہاں پر آئے اور یہی سے مجھے بائے دے دے یہ کر سکتی تھی میں تب بھی ایکسیپٹ کر لیتا کیونکہ وہ ایک ڈبل بوٹم بن جاتا ایک ہی لیول سے پرائیس دو دفعہ اٹھ گئی اب اس نے میرے اس لو کو ایکسیپٹ نہیں کیا نا تو میں یہ بریک ڈاؤن بھی ایکسیپٹ کرتا اور پھر میں اس کو ہائر لو مان لوں گا بجائے اس کے میں کہوں گا یار اب یہ میرا ہائر لوگ ہے اس موف کا بھی میں ہائر لوگ اسی کو مان لوں گا کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو ہے وہ کوئی مائنی نہیں رہتا یہ تو بریک ہو چکا ہے پرائیس اس کو پینٹریٹ کر چکی ہے اب میں اسی کو ہی مانوں گا اپنا میجر ہائر لوگ یہ بھی رہے گا یہ بھی رہے گا بڑ اب کہیں پرائیس گھوم کے نیچے آ رہی ہوگی نا تو میں اس لیول کی ریسپیکٹ پرائیس کو نہیں دینا چاہوں گا میں یہ سمجھوں گا کہ پرائیس جو ہے جس کی پہلے ریسپیکٹ نہیں کی تو اب کیا کرے گی یار اسی کی کرے گی کیونکہ اس کی پرائیس نے دو دفعہ سن لی ہے پہلے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تیسی دفعہ بھی سنے گی پرائیس اس کی ہی ٹھیک ہے تو کوئی کنفیوزن فی الحال کہ میں نے یہ عرض کی آپ سے کہ پرائیس جب تک ایک نیا ہائر لو بناتی ہے اس ہائر لو کو جب تک رسپیکٹ دیتی رہے گی تب تک تو میں اس کو اپنا نیا ہائر لو بنا لوں گا اگر اس اس لو کو اس نے بریک کر دیا تو پھر میرا ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے اچھا اپوزیٹ is the true for ڈاؤن ٹرینڈ یہ دیکھیں یہ ڈاؤن ٹرینڈ پرائیس میں جب ڈاؤن ٹرینڈ ہوتا ہے تو ڈاؤن ٹرینڈ میں کیا ہوتا ہے جب تک پرائیس اپنے لور لوز نئے بناتی جا رہی ہے تب تک میں یہ سمجھتا رہوں گا کہ پرائیس جو ہے is in a ڈاؤن ٹرینڈ اب یہاں پر پرائیس ایسے کرتی ہے یہ اپنے لور ہائی کو اس نے بریک کر دیا ہے کر دے نو پرابلم لیکن اگر دوبارہ اس نے ایک نیا لور لو بنا دیا ہے تو یہ بریک آوٹ جو ہے میں اس کو برداشت کر لوں گا ٹھیک ہے لیکن لور لو اگر پرائیس ایکسٹینڈ نہیں کر پا رہی ہے یہیں پر آ کر اس نے سٹرگل شروع کر دیا بھی اس کو ایکسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہی نا تو میں فیلحال مارکٹ سے دور ہو جاؤں گا کیونکہ پرائیس میرے لور ہائی اور لور لو کے درمیان سٹک ہو گئی ہے بلکل تو کچھ تھی میں اپنے بچوں کو ٹائم دوں گا اپنے دوسری مصروفیات پوری کروں گا میں ٹریڈنگ میں یہ بہت پیشنس کا کام ہے ارمگان صاحب ٹریڈنگ آپ بیسکلی ہوتا کیا ہے ہم لوگ مرتے کام ہیں ہم لوگ مرتے ایسے ہیں کہ جو ٹریڈنگ ہے نا یہ آپ کو نیٹ کیش دے رہی ہوتی ہے ایمیریٹ پروفیٹ دے رہی ہوتی ہے آپ کے اکاؤن میں پیسے ڈال رہی ہوتی ہے تو آپ کو یہ لالک جو ہے نا یہ بہت اچھا لگتا ہے ہم کہتے ہیں ہر آج میں نے دس ڈالر بھی نہیں کمائے یہ کیا بات ہوئی چلو اترو مارکٹ میں میں ڈھونڈی لوں گا ڈیلی میں اگر یہ سٹرکچر مجھے تنگ کر رہا تو نو پرابلم میں پندرہ میڈ میں چلا جاتا ہوں مجھے کچھ نہ کچھ یہا رہا چاہیے کہتے ہیں کہ ارس ہی ہوتی ہے انسان میں کہ یار میں نے کچھ کرنا ہے لیکن آپ نے پیشنس رکھنے ہیں سبر سیٹ اپ بنایا آپ کے رولز پر مارکٹ آئی نہیں رہی تو کیا ضرورت ہے یار کام کرنے کی میں نے آپ سے پرسو بھی ارس کیا تھا کہ یار مہینے میں تین ٹریڈز لے لیں گے لیکن اگر فیفٹی فیفٹی ٹپس کی ایک ٹریڈ لیں گے تو ون فیفٹی ڈالر بنتا ہے تین ٹریڈز میں آپ نے ون فیفٹی ڈالر پروفٹ کمایا ہے یار اور کچھ نہیں تو آپ کا گیس بھیل ہی نکلے گا بھائی داری کا یار ہم نے یہاں پر ان چیزوں کو اگنور کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے جب تک پرائز جو ہے اپنے لوز کو ایکسٹینڈ کر رہی ہے ہم لوز کو ایکسٹینڈ کر رہی ہے اور اگر یہاں پر پرائز ایسے کرے گی اس ہائر لو کو ایسے سپورٹ مان لے گی اور یہاں سے اپنا یہ ہائی بریک کر دے گی یہ جو ڈائیگرامز میں بنا رہا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اور آپ نے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج آپ نے پریکٹس کرنی ہے میں یہ آپ سے کہوں گا لیکن مجھے کچھ خاص تو نہیں ہے لیکن میں یہ آپ کہوں گا کہ آپ اگلے دو تین دن جو آپ کا سیچڈے سنڈے آتا ہے نا آپ ابھی مزید بوجھنا ڈالے گا کیونکہ کل سے کیا ہوگا ہمارا چارٹ ریڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ٹھینگ ہو جائے گی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ سٹرکچرز یہ سونگ لیولز اور یہ جو ٹرینڈز ہیں آپ ان کو ان دو تین دن میں یار ذرا سنڈے تک اچھے سے پریکٹس کر لیں اپنے اوپر رش نہ کریں سبر کر لیں کل کی کلاس ہم سکپ کریں گے نہیں کریں گے آپ یہ تین دن نہ ان چیزوں پر گریپ کر لیں کیونکہ کل میں نے آپ سے ایک لفظ بولا تھا کہ جو آپ کا سٹرکچر ہے اب یہ دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ بات میں نے آج آپ کو یہ والی بتائی ہے جو آپ کا سٹرکچر ہے سوری جو آپ کا سٹرکچر ہے اور جو آپ کا ٹرینڈ ہے یہ آپ کی ٹریڈنگ کا ٹریڈنگ سیٹ اپ کا بیک بون ہوتا ہے اگر آپ کا یا فاؤنڈیشن ہے اگر یہ آپ نے فاؤنڈیشن ہی ٹھیک نہیں بنائی تو آپ کے پیلرز بھی کوئی معنی نہیں رکھتے گرا دیں گے ملڈنگ آپ کو تو یہ فاؤنڈیشن فریم میں ان کو زیادہ زیادہ سرچ کریں فور ایچ ٹائم فریم میں آپ زیادہ سے زیادہ ٹرینڈ آپ نکالیں گے ڈیلی ٹائم فریم میں ٹھیک ہے سٹرکچر آپ فائنڈ کریں گے فور ایچ ٹائم فریم میں اچھا سٹرکچر سے میری مراد آپ نے سمجھ تو لی کہ ہر وہ ایریا ہاں جی آپ لکھیں اگر آپ کچھ لکھ رہے تھے جی جی لکھ لیا لکھ لیا ہر وہ ایریا جہاں سے پرائس کوئی ٹرن لیتی ہے وہ ہمارا سٹرکچر لیول ہوتا ہے لیکن کچھ سوینگ لیولز بھی بیچ میں آتے ہیں نا یہاں پہ آسے ہیں وہ بھی ہمارے سٹرکچر لیولز بٹ وہ مائنر سٹرکچر لیولز ہیں اور یہ جو سوینگ یہ جو ہم لور ہائیس یا لور لوز ہم کہلاتے ہیں نا یہ ہمارے میجر سٹرکچر لیولز ہیں تو ہم نے ہمیشہ ایمپورٹس میجر سٹرکچر لیولز کو دینی ہے مائنرز کو نہیں دینی ہے مائنر سٹرکچر لیولز میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ارز کیا وہ سکیلپرز کے لیے ہوتے ہیں پروفیشنل ٹریڈرز کے لیے نہیں ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے نہیں ہیں وہ میرے لیے نہیں ہیں تو یہ مائنر لیول جو ہیں وہ پانچ پانچ دس دس پوائنٹس یا ڈالرز لے کے جو نکلنے والے لوگ ہیں یہ ان کے لیے ہیں کیونکہ آخر یہ بھی تو سٹرکچر تو ہے نا مارکٹ نے اس لیول کو رسپیکٹ تو دی ہے نا تو کسی وجہ سے ہی دی ہوگی تو ہم ان سٹرکچرز کو بھی ہم ان کیش کر سکتے ہیں اب آپ نے یہ سٹرکچر تو بنا لیا آپ نے یہ سٹرکچر تو بنا لیا اور میں نے آپ کو کہا کہ آپ کا یہ جو ہائر لو ہوتا ہے یا ہائر ہائی ہوتا ہے یہ دو ایسے پوائنٹ ہیں کہ اگر پرائس آپ کو ان کے آس پاس کہیں پر ملتی ہے تو آپ نے اپنی ٹریڈ کنٹینویشن ٹریڈ وہاں سے پلان کرنی ہوتی ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کل بھی لیکن چلیں یہ پہلا لیول بریک ہو گیا پرائس دوسرے لیول تک آگئی جو آپ کا ہائر لو ہے یہاں سے آپ نے اپنی ٹریڈ پلان کرنی ہے اب پرائس نے اگر انٹری ملے گی اب سپوس کرتے ہیں آپ کو یہاں بھی انٹری نہیں ملی آپ کو یہاں بھی انٹری نہیں ملی تو آپ نے لاس تو نہیں کیا نا یاد آپ بچ گئے رانگ انٹری لے کر اپنے قیمتی پیسے کو ضائع کرنے سے آپ بچ گئے آپ کیوں ہم کہتے ہیں کہ کنفرمیشن is a must آپ کو کنفرمیشن نہیں ملی پرائس نے اس کو بھی بریک کر دیا کر دیا اب آپ کو میں نے بتایا کہ جب اس کو بریک کر دے تو آپ اس لیول کو ایز اے ریزسٹنس کنسیڈر کریں پہلے یہ سپورٹ تھی بلکہ نہیں جب ریزسٹنس کنسیڈر کریں گے تو یہاں پر پھر آپ کو کوئی نہ کوئی سیلنگ ریزن ڈھونی ہے نہیں ملے گی تو آپ یہاں پر سیل نہیں لگائیں گے پرائس ہو سکتا ہے یہاں سے واپس اوپر چلی جائے جو کہ ہم نے سنے ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پرائس آپ کا ہائیڈ لوگ بریک کر کے واپس اوپر بھی تو جا سکتی ہے نا ہاں جا سکتی ہاں جا تو اس لیے دیکھیں پرائس کیا کرتی آپ کو اس سپورٹ پہ آپ کو بھائے زبردستی کروا کے پہلے اس نے یہ سٹاپ آپ کا ہنٹ کرنا تھا پھر آپ نے ادھر جا کے پھر آپ نے ادھر سیل لے لینی تھی یار میرا تو بریک ڈاؤن ہو گیا ہے میں یہاں سے سیل لے لیتا ہوں تو آپ نے یہاں سے سیل کر رہی تھی اس نے یہ سٹاپ لاؤز بھی آپ کے کھا کے نیا ہائر ہائے بنا دینا تھا تو یہ اکثر مارکیٹ آپ کے ساتھ کرتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی سیٹ آف رولز نہیں ہوتے یہ اسی لیے کرتی ہے مارکیٹ آپ کے ساتھ لیکن اب جو میں بات آپ سے کرنے جا رہا تھا یہ پوری بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے جب پرائس آپ کے اس لیول پر آتی ہے اس لیول پر آئی تو یہاں پر آپ نے اپنے لیے اس ہائر ہائی کی بنیاد پر ایک زون اینٹری زون بنانا ہے کیونکہ آپ کے سپورٹ یا ریزسٹنس لیولز جو ہوتے ہیں وہ ایک سنگل لائن نہیں ہوتے آپ نے میری ویڈیو دیکھ ہی ہوگی پرسو ترسو والی نا وہ ایک سنگل لائن نہیں ہوتے یہاں پر آپ نے زون بنانا ہے تو وہ زون ہم نے کیسے بنانا ہے آلدھو آپ نے میری ویڈیو دیکھ لیا لیکن پھر بھی سمجھنا ضروری ہے زون کیسے بنانا ہوتا ہے ہائیسٹ باڈی آپ ڈیور پوائنٹ ہائیسٹ ویٹ آف ڈیور پوائنٹ یہ آپ کا زون ہے سمپلی اور شاید کل بھی ہم نے اس کی تھوڑی سی پریکٹس کی تھی اور اسی طرح سے ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں یہ ہمارا ابھی مجھے پتہ نہیں ہے یہ ہے کے نہیں ہے لیکن ہم اس کو تو ایسی فاردہ ٹائم بینگ ہم کرتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا ایک سپورٹ زون ہم نے بنا لیا تھا ہرمگان صاحب یہاں سے پرائیس اوپر گئی تھی اور ہمارے ریزسٹنز زون جو کہ پریویسلی بھی کہیں نہ کہیں ریزسٹنز ہوگا دیکھیں یہاں پر ایس ای سپورٹ ایس ای سپورٹ ایس ای سپورٹ تو پرائیس جب یہاں سے جا کر اس نے اس کو کیا یہاں پر ابھی ہم نے ریزنز نہیں پڑی ہیں اس لئے میں آپ کو ولی بھر میں لوگ کسی کر لیتا ہوں شاید آپ کو آئیڈیا یہاں پر آپ کو کسی چیزن کی کوئی بائے ریزن نظر آ رہی ہے آپ نے اگر میری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں تو مگلفن ریڈ کینڈل ہے چار کینڈلز کو پڑی نہیں وہ تو ڈاؤن موف کے لئے امپورٹنٹ ہے نا ہمیں تو بائے ریزن ڈھونڈ نہیں ہے بائے ریزن نہیں بائے ریزن آپ کو کوئی مل رہی کیونکہ this is your support level یچلی اور آپ یہاں پر اس سپورٹ لیول پر آپ بائے بیسیکلی آپ کو کرنا چاہے تھا مطلب you are supposed to buy here آپ کو یہاں پر سیل نہیں ڈھونڈنی تھی تو جب مارکٹ آپ کے لیول پر آئی تو یہاں پر اس نے آپ کو کسی قسم کی کوئی بائے ریزن دی ہی نہیں ہے ہم ریزنز آگے جا کے پڑھیں گے آپ نے بیری ویسے ٹاپ فائیو کینڈر سٹیک پیٹرن والی ویڈیو ضرور دیکھے ہوگی جس میں میں نے آپ کو پن بار یا شوٹنگ سٹار انگلفنگ کینڈل یا انسائیڈ بار کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا مومنٹم کینڈل کے بارے میں بتایا تھا وہ ویڈیو بھی آپ نے میری دیکھی ہوگی تو یہاں پر ان میں سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ پن بار ہے نہ انگلفنگ بار ہے نہ شوٹنگ سٹار ہے مطلب کچھ بھی نہیں ہے ایسا میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے نہیں ملی although it was my very strong support level لیکن مجھے کوئی ریزن ہی نہیں ملی تو میں ٹریڈ لگانے سے بچ گیا کوئی ریزن نہیں نہ ملی جب میں ٹریڈ لگانے سے بچ گیا تو پھر مجھے لاؤس بھی نہیں ہوا اب جب مجھے پتا ہے کہ پرائس نے میرا سٹرکچر بریک کر دیا ہے تو میرا دوسرا رول کا میرا دوسرا پارٹ کیا ہوتا ہے پہلا پارٹ تو یہ ہے نا کہ مجھے اپنے ریزسٹنس یا سپورٹ لیول پر کوئی نہ کوئی بائے یا سیل ریزن ڈھونی ہے ٹھیک ہے میرا دوسرا پارٹ کیا ہوتا ہے کہ مجھے اگر وہاں سے بریک آؤٹ یا بریک ڈاؤن مل گیا ہے تو پھر وہی سپورٹ یا وہی ریزسٹنس میرے لیے سپورٹ یا ریزسٹنس میں کنوارٹ ہو جائیں گے یہ سپورٹ تھی پہلے میرے لیے اب یہ میرے لیے ریزسٹنس بن جائے گی now I am expecting کہ پرائس شوڈ ناٹ بریک دس لیول تو دا پڑ اب میں یہ سپورٹ کر رہا ہوں کہ پرائس نے کیوں کہ اس کو بریک کر دیا ہے اب یہ سیلنگ بن گئی ہے پرائس کے لیے اب پرائس اس سے اوپر نہیں جانی چاہیے this is very important thing ہاں جاں 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 پیس تو بیٹ کریں گے کہ اس زون میں دوبارہ پرائس آئے وہاں سیل کا آرڈر یہاں پر لگائیں ریزن ڈھونڈ کے وہاں میں چیئے ریزن ملے پھر ہم لگائے جی اور کیوں لگائیں کیونکہ جب آپ کی ایک سپورٹ ٹوٹ جاتی ہے پرائس نے وہ بریک کر دی ہے اب وہ سپورٹ آپ پہ لیے ریزسٹنس بن جائے گی بلکل اور آپ یہ جو اس پہ آپ سیل آرڈر نہیں لگائیں گے جب یہ اس نے اس کو بریک کیا ہے جب اس نے اس کو یہاں سے بریک کیا ہے نا یہاں سے انگلفنگ کے ساتھ بریک کیا ہے بلکل نہیں کوئی آرڈر لگانا نہیں لگانا ویٹ کرنا ہے جب دوبارہ ہائی یہ بہت بھی ایک فیک آؤٹ نا ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ پرائس ایسے کر کے ایسے بھی تو کر سکتی تھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے بہت میں میں اس کو میس کرتا تھا گلد گلد کرتا تھا جیسے بریک کیا اور دنچہ کینڈل بنی اور انگلفنگ بنی تو لگا دو سیل آرڈر جی ایسا نہیں کرنا اسی لیے تو میں نے یہ آج کی ویڈیو ریکارڈ کی ہے یہ آپ کے پاس ابھی آٹوماتکلی آپ کے سکائپ پہ خود بہت شیئر ہو جائے گی سوری پچھلی ویڈیوز تو چلیں ہم تھوڑی دیر کے لیے کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی بٹ یہ جو سٹرکچر ہے نا سٹرکچر یہ بہت امپورٹنٹ اور یہ کنفیوزنگ بھی ہے تھوڑا سا آپ نے اس کو بار بار اس ویڈیو کو دیکھنا ہے جو آپ کے پاس ابھی آ بھی جائے گی انشاءاللہ بار بار اسے دیکھنا ہے کہ میں اس میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ نے جب سٹرکچر بریک ہوتا ہے امیڈیٹلی آپ نے کبھی بھی سٹرکچر بریک آؤٹ پہ آپ نے ٹریڈ نہیں لینی اس سٹرکچر کے ری ٹیسٹ کا انتظار کریں سپوز کرتے ہیں پرائز یہاں سے بریک کر کے اوپر چلی گئی تھی اب یہ یہ پہلے ریزیسٹنس تھی نا کیونکہ یہاں سے پرائز گری تھی تو ریزیسٹنس تھی تو یہاں پر اب یہ ریزیسٹنس جب پرائز اس سے اوپر چلی گئی ہے دیکھیں سپورٹ ہمیشہ پرائز سے نیچے ہوتی ہے یہاں پر پرائز پیٹ کری یہ آپ کو باتیں پتا ہوں گی اور ریزیسٹنس ہمیشہ پرائز سے اوپر ہوتی ہے اب پرائز اوپر چلی گئی ہے تو ریزیسٹنس اب جو نیچے ریزیسٹنس کبھی ہوا کرتی تھی اب وہ کیوں کہ پرائیس سے نیچے آگی تو وہ دیفنیٹلی وہ اب سپورٹ بن گئی ہے نا اب یہ سپورٹ بن گئی ہے تو پرائیس ہیس تو پروائیڈ می اینی کائنڈ آف سپورٹ ہیئر ایڈ دس لیول کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ارمگان صاحب کہ پرائیس اسے بریک کر کے اوپر جائے اور واپس نیچے آجے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا ہم یہی possibility تو بار بار پڑھ رہے ہیں اور میں نے پہلی ویڈیو میں آپ سے کیا عرض کیا تھا اس کو میں بار بار آپ کو یاد دلاتا رہوں گا کہ ارمگان صاحب ہمارا being a trader یہ ایم نہیں ہونا چاہیے how to win a trade ہمارا being a trader یہ ایم ہونا چاہیے how to not lose a trade یہ بڑا difference ہے ان دونوں چیزوں میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے یہاں سے trade breakout بھی کیوں نہیں لی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں lose کر سکتا ہوں price جو ہے وہ break out کرنے کے بعد واپس اندر بھی آ سکتی ہے تو میں نے ایک طریقہ avoid کیا ہے lose کرنے کا ٹھیک ہے تو automatically جب آپ lose کرنے کے طریقوں کو avoid کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ کی winning وہ کہتے ہیں counter کے طور پر آپ کی winning ratio خود با خود بڑھ رہی ہے نا automatically وہ increase ہو رہی ہے تو ہم نے صرف اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا جو آپ کے lose کرنے کے طریقے ہیں وہ شاید چند ہوں گے لیکن win کرنے کی تو آپ کو ایک ہزار strategies پتا چل جائیں گی YouTube بھرا پڑا winning strategies کے ساتھ چاہے کسی کی بیچارے کی کوئی strategy کام کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے thumbnail پہ لکھ دیتا 100% working اور میں نے آج تک اپنی کسی thumbnail پہ 100% working نے لکھا کیونکہ یہ clickbait ہے اور میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا ہے کوئی چیز 100% نہیں ہوتی بھائی یہ realistic ہو کے سوچنا چاہیے خیر تو ہم نے یہ آج اور طریقے ہم نے point کیے اور انہیں learn کیا کہ جن سے ہم stop out ہو سکتے تھے ہمیں loss مل سکتا تھا ہم نے وائٹ کیا تو اتنی confirmation جب میں نے کیا آپ نے کچھ لکھنا لکھیں 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 دیکھیں مگان صاحب میں نے اتنی confirmation کی میں تھوڑا سا چیزوں کو clear کروں جب میں نے اتنی confirmation کی کہ مجھے یہاں trade نہیں ملی میں نے نہیں لگائی یہاں سے breakdown ہوا اس یہ engulfing بھی ملی میں نے نہیں لگائی دو دفعہ اپنے آپ کو stop out ہونے سے بچا ہے کیونکہ i know کہ price جو ہے وہ یہاں سے کبھی بھی turn ہو سکتی ہے نا تو اب مجھے تیسری confirmation کہا کہ یار اگر price نے اس resistance کو as a support کو as a resistance accept کر لیا تو اب میں trade لگا لوں گا دیکھیں میں نے اتنی confluences add کر لیں میں نے اتنی اپنے آپ کو confirmation دے دیں اب اس کے بعد تو پھر وہ کہتے نا کہ نصیر پیڑے ہوں تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا یار پھر تو trade آپ کی مخالف جائے گی جائے گی نا ارمگان صاحب پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے اب یہاں پہ میرے پاس کیا reason تھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہاں پر ایک لفظ بولا تھا یہ کون سی candle تھی انگلفنگ تھی یہ کیا یہ انگلفنگ candle ہے یہ بھی ہے ہے نا یہ یہ ریڈ کینڈل گرین کے ساتھ یہ دیکھیں بڑا کر دوں انگلفنگ کینڈل ہے نا کتنی زبردست کلوز بلو کینڈل آئی ہے ٹھیک ہے اور مزید کے بار کہ آپ کو resistance پہ ملی اور اس سے پیچھے ڈوجی بھی ہے ہاں ڈوجی بھی ہے کتنی زیادہ ابھی ہم ڈوجیز یہ انگلفنگ آل دو آگے جا کے ہم پڑھیں گے لیکن کیوں کہ آپ کو تھوڑی سی ہاؤ نو ہے میں اس لیے آپ کو اچھا نو ہاؤ ہوتا ہے کہ میں سے ہاؤ نو ہوتا ہے جو مرضی کر رہے ہیں بات سمجھا نہیں چاہیے نہیں ایسا اپنی اصلاح چاہ رہا تھا مجھے پہلے کسی نو بولا تھا تو وہ کہتے ہیں نو ہاؤ ہوتا ہے ہاؤ نو نہیں ہوتا میں نے کہا اچھا چلے میں آپ سے اچھا اردو میں ہاؤ نو بولتے ہیں اور انگلیش میں بھائی جا کر تو اس کو نو ہاؤ بھی بول دیتے ہیں دونوں چلتے ہیں امریکن اور یہ یوکے کا سسٹم ہے ڈیفرنٹ دونوں چلتے ہیں وہ یوکے والے نہیں مجھے انفیکٹ ٹوکا تھا وہ اچھا ہم بات کر رہے تھے شباز صاحب کہ دیکھیں جب پرائیس نے یہاں آپ کو کسی قسم کی ریزن نہیں تھی لیکن یہاں تو پرائیس نے آپ کو دیکھیں ایک ٹاپ سے ویک ریجیکشن دوسری ٹاپ سے ویک ریجیکشن یہ آپ کے لیے اس نے ڈوجی ڈوجی کے بعد اس نے ڈوجی کا بریک ڈاؤن کیا ہے باٹم سے ایمیڈیٹلی آپ اس کینڈل کے کلوز ہونے پر آپ اپنی سیل اینٹری لگا لیتے ہیں یہاں پر آپ کا ان دونوں کینڈل سے اوپر آپ کا سٹاپ لاؤس تھا آپ دیکھیں ابھی تک ہٹنی ہوا پرائیس is respecting your studies your analysis آپ نے اتنی منت کے بعد ایک analysis کیا ہے تو وہ مشکل سے ہی وہ فیل ہوگا اس میں اس پوائنٹ میں اب آپ کا جو resistance وہ بھی جو پہلے سپورٹ ہی وہ کون سا لیول ہوگا جسا آپ لیول کی بات کرتے ہیں وہ جو لاشٹ انگلپن لیول ہے وہ گریم وہ وہاں ہوگا اس کا ہاں یہ یہ ہوگا اس کا resistance لیول ہم پسکے کریں گے نہیں نہیں دیکھیں ہم نے تو آل ریڈی اپنا structure بنا کے رکھا ہوا تھا اور ہمارا structure اچھا تو یہ سپورٹ لیول ہے بلکل ہے ٹھیک ہے تو یہ ہی ہمارا valid ہے یہ سب کچھ بھی اسی لیول کے اندر اندر ہی ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ بھی اسی لیول کے اندر اندر ہی ہو رہا کیونکہ میں نے یہاں پر یہ والی لائن اور یہ والی لائن مارک کی ہوئی ہے نا اس کی باڈی سے ویڈ تک کی تو میرا ابھی تو فی الحال یہ ہی structure ہے میرا اب جب کیا ہوگا اب کیا ہوگا کہ اب یہ نیا لو بن گیا نا یہ اس لو سے نیچے چلا گیا ہے میں تھوڑی سی کھچڑی کم کروں ہاں جی تھوڑا سا زیادہ ہوگا یہ دیکھئے گا اچھا آپ یہ دیکھئے گا اب یہ لو میرا بریک ہو کر یہ والا نیا لو بنا ہے نا اس سے پیچھے یہ تو لو تھا ہی نہیں یہ نیا لو میرا بنا ہے تو اب جب یہ نیا لو میرا بنا ہے تو مجھے اپنے لئے ہائی بھی ڈھونڈنا ہے نا تو میرا کہیں جا کے یہ ہائی بنے گا کیوں بنے گا کیونکہ یہ والا لو اس لو سے نیچے ہے تو مجھے ایک ہائی ڈھونڈنا ہے اب اگلی کسی انٹری کے لیے اب یہ میرا structure لیول ہے یہ ہے structure لیول ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے بلکہ بھلے یہ اس support کی اندر آ رہا ہے no problem ہم نے structure جو ہے وہ تو price سے recent past میں جا کر دیکھنے ہوتے ہیں تو اب price نے کیا کیا ہے کہ ایک نیا لو لگا دیا ہے ایک قریب ترین لو میرا خیال ہم یہ اگر consider کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہی ایک لو لگا ہے یہاں سے تو کوئی ہائی نہیں ملا ہمیں تو ہمیں یہ لو لگا اگر تو پھر میرا یہ ہائی بنے گا میں اس کو پوری کو ایک ہی move consider کروں گا یہ میرا ہائی بنا تو جب یہ میرا اسی لیے میں نے کہا ہے مگان صاحب آپ کو بھی بے شمار confusion ہوں گی you should take your time یہ تین چار دن آپ کو جو Friday Saturday Sunday آپ کو you should put a lot of time نا آپ کو یہاں پر اپنی بس energy ضائع کر دینی ہے ساری کیساری کیونکہ this is everything یہ ہی سب کچھ ہے دیکھیں یہ جو reasons ہیں نا یہ جو reasons ہیں یہ تو میں اگر آپ کو کل نہیں بھی بتاؤں گا نا تو آپ نے تو already میری top five candlestick pattern کی ویڈیو ویڈیو دیکھ لی ہے لیکن اگر آپ یہاں سے اپنی studies کو discontinue بھی کرتے ہیں تو یہ ہی تھا جو آپ کی trading میں missing تھا آگے تو آپ کو پتہ ہے آپ کے level پہ جب price پہنچے گی تو آپ وہاں سے کوئی نہ کوئی reason ڈھونڈ ہی لیا کریں گے لیکن یہ this is everything جو جو آج ہم نے پڑا جو کل ہم نے پڑا جو پرسو ہم نے پڑا یہ ہی آپ کی trading یہ اصل price action ہے this is actual price action کہ اب آپ دیکھیں آپ price کا behavior دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھا یہاں higher high تھا یہاں higher low تھا یہ sport بن گئی تھی یہاں میں نے دیکھا کہ price نے sport کو break کر دیا مطلب what is this یہ سب کچھ price behavior ہی read کر رہے ہیں آپ price action ہی read کر رہے ہیں آپ آپ price کا action read کر رہے ہیں کیار price نے یہاں یہ action دیا کہ میرے support level کو respecting نہیں دیا اچھا جی اب break کر گیا تو میں یہ consider کروں گا کہ price کو یہاں پر اب as a resistance اس کو respect دینی چاہیے میں یہاں پر جب یہاں price پہنچے گی میں یہاں پر دوبارہ اس کا action اس کا behavior پڑوں گا اگر میں پڑوں گا مجھے یہاں سے کوئی میرے مطلب کی entry مل گئی میں لے لوں گا یعنی price کو آپ کو reason provide کرنے دیں آپ price کو chase نہ کریں price کو آپ کے perfect set up تک خود با خود چل کے آنے دیں آپ اس کے پیچھے پیچھے نہ ویٹ کریں setup آپ نے آکے بیٹھے ہوئے تھے price آ جائے گی تو میں چلا جاؤں گا entry لے لوں گا نہیں آئے گی تو بھائی گھر چلا جاؤں گا کوئی اور کام کر لوں گا تو یہ چیزیں بہت important ہیں آپ نے ایک دو تین دن اپنے questions بھی کٹھے کریں جو آپ کو practice کرنے کے دوران میں face ہو سکتے ہیں اور دوسرا آپ ان کو کم از کم یہ میں suggest کر رہا ہوں کوئی آپ کے لیے وہ نہیں ہے assignment نہیں ہے آپ کو کم از کم 20 سے 30 different pairs کے اوپر trends بھی نکالنے چاہیے structures بھی نکالنے چاہیے support اور resistance levels بھی نکالنے چاہیے اور entry بھی نکالنے چاہیے کم از کم 20 سے 30 pairs کے اوپر آپ practice کریں گے daily میں trend نکالیں گے age 4 میں یہ سارا کچھ مارک کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی practice جو ہے وہ کسی level تک شاید پہنچے گی حالتو real life میں چاہ کے آپ کے پاس پھر بھی نئے سناریوز with the time آتے ہی رہیں گے وہ کہتے ہیں نا میں آپ کو گاڑی چلانا تو سکھا سکتا ہوں لیکن میں تمام possible accident reasons آپ کو نہیں بتا سکتا وہ تو آپ کو روڈ پہ chase آئیں گی نا تو بلکل اسی طرح میں آپ کو price action پڑھنا سکھا رہا ہوں آپ کو possible جو opportunities ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن ہو سکتا کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آئے جو بلکل new دنیا کے لیے بھی ہو تو with the time آپ اپنے experience ہی اس کو counter کریں گے تو فیلحال آپ نے سر یہ ان چیزوں کو ضرور consider کرنا ہے آپ ہم انشاءاللہ ملیں گے منڈے کو آپ کے منڈے جی in between آپ کو جب یہ لگے کہ آپ کو مجھ سے کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت ہے آپ کو confusion ہو رہی ہے اپنی practice کے لیے آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں whatsapp پر میں skype اکثر نہیں بھی دیکھتا ہوں کیونکہ میرے موبائل میں skype نہیں ہے وہ صرف laptop پر ہے تو آپ نے whatsapp پر مجھے میسیج کرنا ہے کہ یہاں پر confusion آ رہی ہے تھوڑی سی ٹھیک کر دیں تاکہ آپ کی practice نہ نا رکھیں آپ کے تین دن ضائع نہ ہو جائیں آپ نے صرف confusions کے لیے مجھ سے رابطہ کرنا ہے otherwise study کے لیے ہم انشاءاللہ next lecture monday کو لیں ٹھیک ہوں اچھا جی ہمیں دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا صوری اگر ایک منٹ ہے تو جی جی اچھا ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ جو ہم جب بھی level consider کرتے جہاں پہ انگلپین کینڈل بنی ہے جہاں پہ ہاں یہ والا تو اس کو اب ہم consider کریں گے کہ ہمیں پرائیس ہمارے دوبارہ time پہ آ گئی ہے اور اس نماز سے ہمیں confirmation دی ہے یا ابھی ہے کیونکہ پچھلے previous کو یہ touch تو کر چکی ہے نا اس کو اس لیول کو ہاں اس لیول کو touch کر گئی ہے بلکل تو ہم اس کو consider کر لیں گے کہ ہمارے یہ level پہ آگے یا یہاں ہم ایک لوگ پائنٹ کریں کوئی نہ کوئی نہ ویسے ہم نے یہ بیسیکلی آگے جا کر پڑھنا ہے جب ہم entry reasons جونڈ رہے ہوں گے نا ہم نے یہ وہاں جا کر پڑھنا ہے ہمارے منٹ بھی بتاتا ہوں یہ پرائیس نے اگر ایک پوائنٹ کے لیے بھی touch کر لیا اور آپ sell چلی گئی ہے نا ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ بھی touch کر لیا تو it is a valid entry اب اس سے پیچھے ایک پوائنٹ پہ touch کیا ہے اگر دیکھیں آپ غور سا زون کریں گے جی یہاں پر بھی یہ والا بھی یہ والا بھی لیکن یہاں پر آپ کے لیے کوئی entry reason نہیں تھی اچھا وہ اگلا چیز آگیا entry reason ٹھیک ہے لیکن touch کر لیا تو ہم اس کو consider کریں گے touch ہوا ہے یہاں پر جی آپ اس کو consider کر سکتے ہیں touch ہوا ہے میں ایک جنرل بات کرتا ہوں اگر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کا question بڑا زبردست جب بہت بساند آیا تھوڑی دیر کے لیے جو بھی ہم آگے پڑھیں گے یہ green candle کو ہم shooting star consider کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پڑا ہوگا میری وہ candles میں تو یہ بھی ایک اچھی selling reason ہوتی ہے لیکن ہم نے اس selling reason کو consider کیوں نہیں کیا اس کو اس لیے consider نہیں کیا ارمگان صاحب کہ basically اس کا size بڑا چھوٹا ہے یا یہ red candle کا size دیکھیں بڑا چھوٹا ہے اس green candle کا size بڑا چھوٹا ہے مجھے selling pressure نہیں دیکھ رہا کیا یہ red candle کا selling pressure اور ان تین candles کا selling pressure same آپ کو دکھائی دیتا ہے selling reason تو ہے اس نے touch کر لیا یہاں پہ selling reason تو ہے selling pressure نہیں ہے selling pressure کب ہوتا ہے جب اس طرح کی بڑی candle بنتی ہے یار جس کی weeks نہ ہو نہ top سے نہ bottom سے یا اگر ہوں تو اس طرح بہت ویکس ہوں top سے تو ویک acceptable ہے بلکہ وہ acceptable نہیں وہ preferable ہے لیکن down سے red candle کی ویک نہیں ہونی چاہیے اب اگر آپ یہ دیکھیں ایک تو یہاں پر sorry ایک تو ان دو candles میں مجھے کوئی selling pressure دکھائی نہیں دے رہا تھا اور مارکٹ یہاں بھی اس candle میں بھی confused تھی bottom سے بھی اتنی ویک ہے top سے بھی اتنی ویک ہے kind of dodgy یہاں پر بھی candle ویک جس نے اس کو touch کیا ہے kind of dodgy body is in the center top سے بھی ویک ہے bottom سے بھی ویک ہے ٹھیک ہے اس سے next candle دیکھیں کہ یار میں اگر اس کا breakdown consider کرتا ہوں تو next candle نے کیا کیا ہے bottom سے اتنی بڑی ویک لے کر آگئی مجھے پریشان کر دیا کیونکہ جب بھی bottom سے ویک ہوتی ہے وہ تو burning pressure consider ہوتا ہے تو لیکن یہاں پر hard fast rule تو کوئی نہیں ہے نا کہ ابھی اتنی ہمیں جانا candles wait کرنا ہے ابھی دیکھیں مجھے بات کر رہا ہوں کہ ابھی ایک دفعہ touch ہوئی ہے پھر آگے پھر touch ہو رہی ہے تو وہ hard fast rule نہیں کہ we have to wait like four candles five candles ایک دفعہ بھی touch کر لے اور آپ کو proper وہ selling opportunity دے 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 then آپ اس میں trade میں جا سکتے ہیں exactly exactly you just all you need to do is to find your perfect entry reason اس کے لئے آپ کو بارہ گھنٹے بھی wait کرنا پڑ گیا آپ کو کرنا ہے یا آپ کو market کی intention دیکھنی ہے اب دیکھیں یہ fake out ہو سکتا تھا نا یہاں پر price نے یہ کر کے اور یہ اتنی بڑی دیکھیں یہ یہاں پر buying reason دی یہ یہاں پر یہاں نہ رکتی یوں ہی نکل جاتی کیا کرتے آپ یہاں پر touch تو کر لیا but there was not any selling pressure پرکل ٹھیک ہو گیا یہاں بھی selling pressure آپ یہ entry miss کر پیٹھے تھے کسی وجہ سے آپ job میں تھے لیکن یہ selling pressure آپ نے دیکھ لیا ہاں جی بڑا strong ہے ٹھیک ہے لیکن اس طرح کے selling pressure کے selling pressure کے 40 break پر یعنی بننے پر آپ نے entry نہیں لینی ہوتی اس کی entry لینے کا طریقہ کار تھوڑا different ہے جب بھی اس طرح کا بہت بڑا entry selling pressure بنتا ہے یا buying pressure بنتا ہے تو price ضرور retrace لیتی ہے اور اس کے high کے قریب قریب ضرور جاتی ہے تو پھر آپ اتنے down سے selling کریں گے جیسے اب بھی price کر رہی ہے ہم اس کو کم از کم یہاں تک آنے کا انظار کریں گے جہاں سے green candle اسے previous green candle جو ہے وہ open ہوئی تھی یہاں تک اگر ہمیں کوئی level ملے تو پھر یہ میرے stop loss ذرا کام ہو جائے گا نا پھر anyway ابھی ہم reasons نہیں پڑھ رہے ہیں ہاں جی ہاں جی وہی پڑھ رہا ہے اور second thing جو میں نے finalize اب تین تین practice کرنی ہے وہ یہ کرنا ہے کہ daily time frame میں جا کے trends find کرنے ہیں اور اس کے بعد trend find کرنے کے بعد پھر اسی chart پر four hour time frame پر جانا ہے اور اس کے اندر support and resistance find کرنی ہے جی exactly یعنی structure کا مطلب support and resistance ہی ہے آپ نے وہاں پر جا کے support and resistance find out کرنے ہیں اور جو support and resistance ہیں بس final thing جو support and resistance ہیں جہاں پر price trade ہو رہی ہے اس سے قریب ترین resistance اور اس سے قریب ترین نیچے sport کا level یہ find out کرنا آپ نے آپ نے یہ نہیں کرنا اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں اب جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے price کے لیے اب یہ resistance ہے نا جی اور price کے لیے یہ support تھی پرانی لیکن price تو اس سے اوپر ہے ہاں جی تو آپ نے اس سے نیچے کہیں جا کر اس level سے آپ نے نیچے کہیں جا کر ڈھونڈنا ہے کہ next upcoming sport کی طرح ہے یہاں نیچے like میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں کیا آپ میرے پاس کوئی سپورٹ ہے suppose کر لیتے ہیں جی میرے پاس upcoming next sport تو یہ level بنتا ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جہاں پر price trade کر رہی ہے اس سے اوپر nearest resistance اور اس سے نیچے nearest support اب جو price نے جو price نے ابھی ابھی lower low بنایا ہے ہم یہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ آپ کے لیے support نہیں ہوتا تو آپ نے اس کو consider ہی نہیں کرنا اس سے نیچے جا کے آپ نے دیکھنا آپ کے لیے support کونسی ہے اور اس سے اوپر nearest resistance کیا یہ والی ہے یا یہ والی ہے یا یہ والی ہے یہ تب ہی آپ کو پتا چلے گا جب آپ نے higher highs اور higher lows properly mark کی ہوں گے نا تو یہ کتنا important آپ کے لیے کہ آپ سمجھ کے بیٹھے یار میرا entry level تو یہ ہے جبکہ اصل تو یہ تھا آپ نے یہاں پہ trade entry price اس نے آپ کو پرائیس نے آپ کو selling reason بھی یہاں پہ دے دی لیکن وہ تو آپ کو trap کرنے کے لیے تھی اس نے selling reason تھی immediately آپ کو اپنے original level پر گئی اور آپ کو stop out کہا دیا تو یہ آپ تقیح loss کرتے ہیں کیونکہ آپ نے resistance اور support غلط نکالی ہوتی ہے اور وہ کیوں غلط نکالتے ہیں کیونکہ آپ کو higher highs اور higher lows آپ نے صحیح نہیں نکالے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں interlinked ہیں اور ان کا بڑا آپس میں تعلق ہے آپ کے loss کا تعلق ہی نہیں چیزوں سے ہے کہ آپ کی direction ٹھیک نہیں تھی آپ کی structure ٹھیک نہیں تھی یہ اس لئے میں کہتا ہوں یہ foundation ہے آپ کے trading setup کی تو ہم نے ساری ملک فاؤنیشن پر ہی کرتے ہیں جی جی پلیز اس لئے امپورٹنٹ ہے میں اس کوسٹن زیادہ ہے اس میں خیرنا ہوں مجھے پتہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اچھا یہ ایک کسی بھی اور پیئر پر جو میں نے پیکٹس کرنی کہیں ایک دفعہ مجھے دکھال دیں کہ وہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ کسی بھی اور پیئر نکال لیں یہ ہم جی وی پیں بھی وائی کوئel لیتا ہوں ہم ژیلی پہ جائے جی persone جی بی پی جی پی وائی میں میں گیا تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر اگر میں رکھتا ہوں تو ٹا مجھے ریج میں دکھائی دے رہی ہے یہ ہائی ہی ابھی تکiggly hookhel اور یہ low ہی بريیک نہیں ہو رہا تو جب یہ ہائی اور یہ line whole break نہیں ہو رہا تو مجھے پرائیس range میں feel ہوا رہی ہے لیکن میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں ہم اس کو لو کنسیڈر کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے اس کو ہم ہائی کنسیڈر کرتے ہیں یہ پیچھے بھول جائیں کیا ہو رہا ہے ہمارکر یہ ہے یا نہیں یہ ہائی ہے یہ ہائی آپ دیکھیں یہاں پر بریک ہی نہیں ہوا تو یہ ہمارا لو بھی کوئی معنی نہیں رکھتا یہ جس سوینگ لیولز ہیں تو یہاں سے میں سیدھا اس کو اپنا لو کنسیڈر کر لوں گا کیونکہ اس کے بعد یہ ہائی بنا ہے اب میں تک زوم ان کرتا ہوں یہ ہائی بنا تو اب یہ میرا لو بن گیا یہ والا لیول کیوں بن گیا کیونکہ اسی موو نے ہائی بریک کر دیا تھا اب میں اس ہائی کو یہاں پر میں مارک کر لیتا ہوں آپ دیکھیں یہ ہائی ابھی تک بریک ہی نہیں ہوا جب ہائی ہی بریک نہیں ہوتا شباب صاحب تو کوئی لو ہائیر لو بنتا ہی نہیں ہے بالکل نہیں بنتا تو this is not my higher low 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 my higher low is this level ٹھیک ہے تو اب میں کیا کروں گا ہاں جی میں کیا کروں گا یہ دیکھیں یہ میرا لیول جو ہے یہ میرا یہ ہی میرا ایکشوال ہائیر لو ہے دیکھیں پرائیس نے یہاں پر بھی اسے ریجیکشن دی انگر ہم زون بنائیں گے ریموف کرتا ہوں تو میں بھی آپ کو صرف دکھانا چاہتا ہوں یہ ہمارا ہائر لو 직접 جب ہم زون بنائیں گے پرآپر تو آپ دیکھیں یہاں بھی رسپیکٹ اسی کو ملی ہے یہاں بھی اسی کو ملی ہے یہاں بھی اسی کو ملی ہے اس کو نہیں ملی پرائز یہاں تک آئی نہیں رہی اگنور کر رہی ہے اس کو تو اب دیکھیں اگر آپ کو پروپر ہائر لو بنانا آتا تھا تو آپ کو یہ پتہ تھا میرا ایکچول سپورٹ لیول کونس ہے جنرلی ہم کیا کرتے یار یہ لو لیول ہے پرائز اب گھر رہی ہے نا یہاں تک تو لازمی آ جائے گے بلکل ایسا لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا لو کونس ہے ہمارا لو تو یہ لیول تھا اب یہاں پر ہم نے بیسیکلی سٹرکچر نہیں بنانا ہوتا ہم نے تو یہاں سے ہائر ہائز اور ہائر لوز نکالنے ہوتے ہیں جب ہم نے ہائر ہائز اور ہائر لوز نکالے تو اب ہم فور ایس ٹائم فریم میں چلے جائیں گے پرائز فور ایس ٹائم فریم میں اچھا ڈیلی میں ہمارا ٹرینڈ نکلا کیا تھا ڈیلی میں ہمارا ٹرینڈ اب ہی ہے کیونکہ پرائز نے ابھی تک بریک نہیں کیا ہمیں آپ کو پتہ نہیں یہ ایک بریک ڈاؤن جو ہے یہ ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ پرائیس جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے اب ایکچولی ایکچولی جو میکسیمم پرائیس جو ہے وہ ادھر تک آ سکتی ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اس کے اوپر پرائیس اگر ٹریڈ کر رہی ہے تو ہمارا لیول جو ہے وہ ٹریڈ ٹرینڈ جو ہے وہ ہمارا آپ ہی ہے فائنلی ہمیں یہاں سے کوئی نہ کوئی لانگ انٹری مل سکتی جب تک پرائیس اسے بریگ کر کے ایسے نہیں نہ کرتی تو ہم اپرینڈ میں ہی ہیں ٹھیک ہے اب میں چلا گیا فور ایش ٹائم فریم میں اپرینڈ ہے ہمارا اس پرائیس سے قریب ترین ریزسٹنس لیول آپ کو کیا لگتا ہے مجھے یہاں پر دوبارہ اپنا ذرا کیا یہ میرا ایک لیول ہے اگر میں اس کو بھی لیول گنتا ہوں اس کو بھی لیول گنتا ہوں ایسے کیونکہ میں نے کہا تھا دو جو کینڈلز کینڈلز ہیں وہ آپ کی سوینگ آئی یا سوینگ لوز میں مدد دیتی ہیں اور یہ لو یعنی اس لو سے اوپر ہے نا تو اسی طرح یہ لو بھی اوپر ہے تو ہم یہ اپنا سرکچر بنا لیا اب یہاں پر پرائیس پیڈ کر رہی ہے پرائیس اس لیول کو تو آلریڈی بریٹ کر چکی ہے پرائیس اس لیول پر آلریڈی ٹریڈ کر رہی ہے تو مجھے اس سے اوپر ہی کہیں جا کر اپنا ریزسٹنس جھونڈنی ہے وہ ریزسٹنس یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بھی تو میرا ایک لیول ہے نا اور یہ بھی ایک لیول ہے اچھا اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ مجھے اس کو ایمپورٹنس دینی ہے یا اس کو ایمپورٹنس دینی ہے اچھا شباز صاحب سوری ارمگان صاحب پرائیس نے ڈاؤن ٹرینڈ میں پرائیس کے لیے ہمیشہ لور ہائیز زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اب ٹرینڈ میں پرائیس کے لیے ہمیشہ ہائیر لو زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو ہمارا یہ بھی ریزیسٹنس لیول ہے آلدھو یہ سوینگ لو ہے لیکن پرائیس اس کو ریسپیک جو دے سکتی تھی یہ بڑے کروز کروز ہمارے سپورٹ اور ریزیسٹنس لیول ہے نا اس لئے پرائیس بیچاری سٹاک ہوئی پڑی ہے تو یہ والا اب ہمارا اپکمینگ ریزیسٹنس لیول ہے یہ تو نکل آیا سپورٹ مجھے اس سے نیچے جا کے ڈھونڈنی ہے ایک یہاں سے پرائیس کو سپورٹ ملی تھی اور یہاں سے پرائیس نے موو اوپر کیا ہے بلکل تو کیا یہ ہماری سپورٹ ہے بلکل سپورٹ ہے کیونکہ یہاں پر اس نے موٹ کی ہے تو ابھی تو ہم نے پڑا تھا جو لور لو یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارا سپورٹ نہیں ہوتے اگر ہم ہائر ٹرینڈ میں جا رہے ہیں بلکل وہ اپورٹ میڈ نہیں ہے اس کے لیے لو ٹرینڈ میں کیا میں نے کہا لور لو جو ہے وہ important نہیں اگر price ایسے ایسے جاری ہے نا تو یہ آپ کا low ہے نا تو یہ price اس دفعہ جو ہے وہ اس پہ اس کو respect نہیں دے گی یہ generally ایسا ہوتا ہے اور اب trend میں price جو ہے وہ جب نیچے آتی ہے تو ہمارے اس کو respect نہیں دیتی ہمارے higher high کو break کرتی ہی کرتی ہے نیا higher high بنانے کے لیے اچھا تو یہاں پر price کے لیے یہ support ہے یا یہ support ہے یا اس سے نیچے جا کے ہم نے support ڈھونڈنی ہے کوئی بات نہیں ہے آپ نے جواب نہیں دے نا میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ price یہاں پر downtrend میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے most جو آپ کا مطلب جو nearest آپ کا structure level تھا وہ یہ تھا downtrend کا اور یہ تھا نا جو بالکل یہ تھا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب پرائیس آپ کے lower high کو break کر کے اوپر نکل جائے تو وہ resistance اس کو as a support بن جائے گی یہاں پر ہم نے کوئی buy reason ڈھونڈ نہیں ہے اب ڈرینڈ ہی چینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے اور یہ سب سے یہاں سب سے ہمارا ہے ہائے لو ہمارا سپورٹ لیول ہوتا ہے جی ہے نا ہائے لو ہنجی ہوتا ہے اس کو لیکن رسپیکٹ ٹپینڈ کرتا ہے کتنا دیتا ہے وہ ہمارا ہائے لو ہمارا سپورٹ لیول ہوتا ہے اب پرائیس کے پاس یہ nearest lower low تھا اور یہ nearest lower high تھا اور ہم نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے اپنی سٹڈیز میں ہے کہ جب بھی پرائیس لوہر ہائے کو بریک کر دیتی ہے جو کہ ابھی ہم نے اگزامپل دیکھی بھی تھی جب اس کو بریک کر دے گی تو وہ ہمارے لیے اب ریزسٹنس کی بجائے ایز ایس سپورڈ بن جائے گی جب پرائیس لوہر ہائے کو بریک کرتی ہے تو ہمارا چینج آف کریکٹر ہو جاتا ہے بیسیکلی پرائیس کا کریکٹر چینج ہو گیا کہ پرائیس پیویسلی واز ان ای ڈاؤن ٹرینڈ اب اس کا کریکٹر چینج ہو گیا ہے now the price is in an uptrend کیوں کیونکہ اس نے جو most recent structure تھا پلر تھا جو ریزسٹنس تھی وہ بریک کر دی ہے پرائیس اس ریزسٹنس کو کسی خاتے میں ہی نہیں لائی اسے بریک کر کے اوپر نکل گئی ہے بھائی جب پرائیس نے اس ریزسٹنس کو بریک کر دیا ہے تو وہ اب آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے جب وہ معنی نہیں رکھتی تو اس کا مطلب ہے کہ پرائیس کا کریکٹر چینج ہو گیا ہے پرائیس اب uptrend میں چلی گئی ہے تو ایک تو آپ کے لیے یہ بھی ایسے support level ہے جیسے پرائیس already trade کر رہی ہے لیکن this is very close to the price so ہم اس کو تو ریسپیکٹ دیں گے اب آپ کو پتہ ڈوجی کے بعد ہم کیا buying entry ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک engulfing candle آج ہے تو کیا یہ current candle engulfing candle بن رہی ہے نا ہاں جی لیکن اس کا size جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے size اس کا بہت چھوٹا ہے لیکن یہ ابھی candle start ہوئی ہے ابھی اس کو ختم ہونے میں تین گھنٹے پڑے ہیں ساڑھے تین گھنٹے بھی تو صرف آدھے گھنٹے کی candle ہیں تو تو آپ کی ایک support یہ بنے گی اور ایک support آپ کی یہ بنے گی پرائیس اگر نیچے آئی تو زیادہ سے زیادہ میں اس لیول کے break ہونے کا انظار کروں گا اور اگر یہاں سے بھی price نے break کر دیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ price دوبارہ downtrend میں آگئی ہے بلکل ٹھیک ہو گیا lot of mess ہے میں سمجھ سکتے ہیں یہ ہو جائے گا یہ میں کر کے سو بھی نہ پھر ٹھیک ہوگا یہ آپ کو یہی کرنا ہے آپ کو اور مگان صاحب اور یہ ہی trading ہے حالانکہ میں بہت سلو سلو آپ کو پڑھا رہا ہوں میں بہت ہی آپ کو میں نے بلکل بھی فاسٹ ٹریک پر نہیں ڈالا ہے اور لیکن یہ لیکچر کا کائنڈی جو ہے نا مجھے یہ اس کی recording جو ہے دے دیجئے گا یہ خود یہ آپ کے پاس آجے کی اب میں بند کرتا ہوں میں نے تو وقت دیکھا ہی نہیں ہے میں نے گاری ٹھیک کے لانے جانے ہو گیا ہو سیادہ ٹائم ہو گیا اصل میں وہ پڑھاتے پڑھاتے نا میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ آپ کا لیکچر تو ٹھرٹی منٹ سے فورٹی فائی منٹ کا ہوگا وہ اسی لیے بولا تھا یہ ٹائم میں ویرییشن اس لیے رکھی تھی کہ اگر explanation میں مجھے ٹائم ریکوائر ہوتا ہے نا تو پھر میں خود ہی بریک نہیں لگاتا ہوں مجھے پتہ ہے میں ٹائم دیکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ پر ٹائم بہت زیادہ ہو گیا لیکن یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اگلے چار دن چھٹی بھی تو کر رہے ہیں نا اگر آج آپ کا ایک لیکچر ہم نے تین دن کے لیے جو وہ تین دن کا ٹائم ایک ہی دن میں لے لی ہے تو تین دن ہم چھٹی بھی تو کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں ارمگان صاحب کے تاکہ مجھے بھی ریسٹ ملے اور آپ کو پریکٹس کا موقع ملے میں آپ کو ایک نیا لیکچر انجیکٹ کر دوں گا پچھلی ساری باتیں بھول جائیں گے یار یہ بہت اور بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ جب ہم آج پرین ہے یہ ضروری ہے یہ آپ کو تین دن ان کو بڑے تسلی کے ساتھ محنت کے ساتھ دو دو چار چار گھنٹے آپ کو لگانے چاہیے میں سمجھتا ہوں لگائیں گے تو ظاہر آپ ہی کا فائدہ آپ ہی کا فیوچر ہے لیکن میں پھر بھی امپسائز کر رہا ہوں کہ آپ اس کو لگانے چاہیے ٹھیک ہو گیا ارمگان صاحب اپنا خیال